اچان کربلا کے تونے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وخاتم النبیین وشفیو المسلین سیدنا نبینا شفیو زندنا حبيب قلوبنا مولانا قبل قوسم محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد وعلى احل باته الطیبین توحرین المعثومین المنظومین انما یرید اللہ خریز سبا عاكم الرجسان احل البيت ویتحركم تتهیرا محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد متوجہ پر آئے دعا سلام تیمہ میں زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 م کی راہ جن پر تم نے اپنی احمد اتاکی نہ ان کی راہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ دل رہوں کی راہ کر رو دیجی محمد و عالی محمد اس سے بہتر ایک مرتبہ بلن نواز سے صلوات دیجی محمد و عالی محمد بسم اللہ الرحمہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجیبو دعوتت دعی اذا دعائی تلوی نگاری عالم کلام علاوات نظام میں اشار سنماتا ہے مجیبو مجواب دیتا دعوتت دعائی اذا دعائی کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تاریخ انبیاء کی تمام تفصیلوں میں ہم یقینا جا نہیں سکے کیونکہ بیچ بیچ میں جو دن آئے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان فضیلتوں کو فراموش کر دیں ان فضیلتوں کو بھول جائیں لہذا اپنے فضلہ کلام کو انشاءاللہ کر کیونکہ شام غریبہ کی مجلس ہے اور جو بقیہ مجالس ہوں گے ہم مختصر مختصر پوشش کرے گی پوری اب تک ہم نے تیم نبیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا اور آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مختصرن بیان کر سکیں بس اتنا چہتی چلوں کے پروردگار عالم یہ اشار فرماتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں تھوڑی سی آپ تمام اندار کی بیداری چاہوں گی ہمیں تاریخ میں ایک نبی کا نام ملتا ہے بے شک ہر نبی نے مشکل میں پریشانی میں اپنے رب کو پکارا اپنے رب سے استغاثہ کیا سب جانتے ہیں تاریخ میں دو نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مدد فوری طور پر عطا کی تھی ایک نبی ایسے تھے جنہوں نے بہت گریہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں اتنا نوحہ کیا تھا اتنا نوحہ کیا تھا کہ نام بھی ان کا کسرت گریہ اور نوحہ کے باعث نوح کر گیا تھا اصلی نوحہ کا عبدالغفار تھا اور اتنی قسرت سے نوحہ کیا تھا بہت بہت اثر سے پڑھوں گی میں کیونکہ مجھے آج شہزادہ باب الحوائج کی مزلس ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شہزادہ باب الحوائج کے کچھ فضائیل نہ بیانتا ممنات حیران ہوں گی اقیناً کہ چھ مہینے کا بچہ اس کے فضائیل کیا ہوں گے اتنے فضائیل ہیں شہزادہ باب الحوائج شہزادہ علیہ افغنگیر کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنے فضائیل ہیں آپ کے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصر مختصر کسی نبی کے بارے میں بیان کریے بہت چیدہ چیدہ باتیں بہت اوپری سطح پر ہی بات کرتا ہوں گی انشاءاللہ شہزادہ غریبہ کی مجلس کے بعد جو باقی مجالے سے اس میں ہم باقاعدہ دور پر مرتبو کریں گے حضرت نو علیہ السلام عبدالغفار نام تھا اتنا نوحہ کیا کیوں کیا تاریخ بتاتی ہے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی حضرت نو علیہ السلام نے کی ہے اتنی تبلیغ کی اتنی تبلیغ کی ہے آپ نے دین کی لیکن دنیا کے لوگ کیا کرتے تھے جب آپ خدا کا پیغام پہنچاتے تھے تو ددلے میں لوگ کیا کرتے تھے آپ کو پتھر بارتے تھے ایک روایت کہتی ہے کہ اتنے پتھر آپ کی جانے برسائے جاتے تھے کہ بعض اوقات حضرت نو علیہ السلام ان پتھروں کے اندر چھپ جاتے تھے سمجھے آیا آپ اتنے پتھر سنگباری کی جانتی تصور کیجئے نبیوں نے اس دین کو آپ نے بڑے خوش قسمت ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تو دین فریق ون میں مل گیا جن لوگوں نے قربانیاں دیئے چاہے وہ نبیوں کے چاہنے والے ہو چاہے وہ امام ہو چاہے وہ اماموں کے چاہنے والے ہو سب نے اتنی قربانیاں دی ہیں دین کے راستے پر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا جب اتنے پتھر آتے تھے اتنے پتھر کہ آپ پتھروں کے اندر اچھو کچھ آتے تھے پس جب نو سو پچاس برس تک تبلیغ دیم کردے رہے فکمت ہوا حدوں کو بلند کر دی کہا پرور دیگاراں یہ لوگ میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں میں تیرے پیغان کو عام کرنے کیلئے آیا ہوں اور یہ لوگ میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں نجی اللہ آپ کا لقتہ نجی اللہ نجات دینے والا پس آوازِ خضرت آئی اے نو آپ کشتی تیار کیجئے کونسی کشتی نجات کی کشتی اس کی لمبائی چوڑائی تونے سب کوئی بتایا گیا ہے مگر میں بہت غمپری سطح پر لے کر جا رہی ہوں کہتے ہیں کہ آوازِ خضرت آتی ہے اے نو آپ کشتی کو تیار کیجئے اور لوگوں کو حکم دیجئے کہ اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو اس کشتی میں سوار ہو جائے حضرتِ نو علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے کیسے نجات پائے گا اللہ نے حکم دیا اور ایک مرتبہ جنابِ نو کی زوجہ یہاں پر ایک بات کہوں گی کہ دے کی ہدایت نہ پانے والا کبھی کبھی کسی نبی کے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے میں بہت تفصیل میں نہیں چاہوں گے اگر آپ اقل مند ہیں اور میرے جملوں کو لیں گے اگر آپ بیتار ہیں اور میرے جملوں کو لیں گے بے ہدایت کبھی کبھی نبیوں کے گھر میں بھی پائے جاتا ہے اچھا کو کسی نبی کی زوجہ بھی جناتے ہیں بات پہنچ گئی آپ کے اوقت اشارہ میرا کہاں پر ہے اس کا مطلب کہ نبی کا ساتھ بھی کسی کو نجات نہیں دلگا سکتا اگر کن چاہے کہ نبیوں کے گھر میں رہ کر جنگ مل جائے گی تو یہ بھول ہے نجات اسے ملے گی کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسری میں اہل بیت کا دامن ہے تاریخ کہتی ہے کہ جنابی نبی کی زوجہ کہ جس تندور پر وہ روڈیا پکا رہی تھی کہتی تھی ماذا اللہ نو کا تو دماغ خرام ہو گیا ہے نو نے کیا کہا تھا تم دیکھنا اللہ زمین سے پانی کو نکالے گا اور پوری زمین غرق ہو جائے گی پوری دنیا غرق ہو جائے گی اور ایک مردبہ بیوی نے ازراح تمسکر کہا اے نو یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور آپ تمام شہروں کو دے ہاتھوں کو زیرہ پر وہ نچا رہے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے اللہ نے اپنی خودت کو دکھایا جس تندور پر روڈیاں لگا رہی تھی نا اسی تندور کا سینہ چھاک کر کے پانی اوپر آ گیا تمام جگہ پر پانی پانی ہے سب لوگ دور دے پھر رہے ہیں پریشان ہیں طوفان آ گیا پانی کا ایک مردبہ اوازم خدرت آگی اے نو آپ نے کشتی کو تیار کر لیا کہا آپ پر ودیگارہ کشتی تیار ہو گئی کہا ان لوگوں کو آواز دیجئے جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ نچار پائے گا جو نہیں سوار ہوگا وہ برباد ہو جائے گا پس جب جانے لگے حضرت نو علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے پر ایک مردبہ اپنے بیٹھے سے کہا کہ جس کا نام تھا کنہان بے شک یہ آپ کا سلوی پیٹھا نہیں تھا آپ کی پہلی زوجہ سے تھا آپ کی پہلی زوجہ کا بیٹھا تھا آپ کو سلوی پیٹھا نہیں تھا ایک مردبہ کہا کنہان لیکن رہتا کہا تھا نبی کے گھر میں رہتا تھا کھاتا کیا تھا پاک غزہ کہتا تھا کہا کنہان اس کشتی میں آ جاؤ کہا نہیں بابا میں اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا پہاڑ پر چل جاؤں گا مجھے یہ پاری کچھ نہیں کرے گا آواز دیجئے مو آ جاؤ بیٹھا آ جاؤ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا یہاں پر ایک جملہ کہوں گی اگر بیدار ہے نا مجھے بیسے ہی چواب چاہیے بیسے آدمی بیدار نہیں یہ میری ماشاءاللہ دیسی بھی مجلس ہے لیکن الحمدللہ میں اسی طرح بیدار ہو کر مجلس پرتی ہوں لیکن شاید آج آپ تھکے ہوئے ہیں کہا اے کنان سوار ہو جاؤ بیرے سار کہا نہیں بابا پہل پر چرجہ ہوں گا بچہ ہوں گا میں کہوں گی وہ نوح تھے وہ نوح تھے جب نے ایک بیٹے کے کردار کی زمانت نہ لے سکے بلا رہے ہیں نوح کنان آ جاؤ میری ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ یہ نوح تھے اپنے ایک بیٹے کے کردار کی زمانت نہ لے سکے وہاں میرا نبی ہے اپنے بارہ نصروں کی زمانت لے کر کہتا ہے اولونا محمد اور ساتھونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد ہم بارہ کے بارہ عقل میں ایک شکل میں ایک رفتار میں ایک گفتار میں ایک کردار میں ایک رضم میں ایک بزم میں ایک صلاح میں ایک جنگ میں ایک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا میرے بارہ کے بارہ بیٹے ایک جیسے ہیں تو اگر کسی زمانے کا یزید اپنے وقت کے محمد سے باہیت طلب کرے تو کیا وقت کے محمد کو باہیت کرنی چاہیے ہرگز نہیں اپنے وقت کا محمد یہ کہتا ہے تیرے یزید نے کارٹی رگ شریعت کی تیرے یزید نے کارٹی رگ شریعت کی میرا حسین شریعت کو آن کرتا ہے تیرے یزید پر مخلوق نے بھی کی لانت میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے تیرے یزید نے کارٹی رگ شریعت کی محمد غالب محمد قولمتر سلام اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد رہے مولا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور غم حسین کا بھی ہمارے دنوں سے کم نہ ہو تو یہاں حضرت نو علیہ السلام تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں میں نے سب کچھ رو دیا حضرت ایلعہ السلام کی زندگانی سے سب کچھ روڑا ہم نے ایک میسج لیا آپ کی زندگی سے کیا میسج لیا کہ ایمان کے راستے پر چاہے کتنے بھی مشکلات آ جائیں کبھی اپنے قدموں کو ایمان کے راستے پر ہمیشہ خار ملتے ہیں کبھی کھون نہیں ملتے کبھی بھی آپ کو اس راستے پر کھون نہیں ملیں گے جب انہوں میں کارٹے ملیں گے اور ایمان یہی تو فرماتے ہیں کہ انہیں کارٹوں پر چلتے ہوئے آوگے کبھی تو جنت تمہارا انتظار کرے گی تو جنت میں جانا ہے تو تکلیف تو اٹھا نہیں پڑے گی تو یہ نے حضرت نو علیہ السلام جو بتا رہے کہ جب میں نے خدا کو پکارا تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز پر جنار دے گا ہوں دعا ایک کفیت کنا ہے ذہنوں میں رکھیے گا جب مانگیے نا بھے خدا سے تو یقین کے ساتھ مانگا کرے کہ جس سے مانگ رہے ہیں نا وہ آتا بھی ضرور کرے گا شاید میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کیونکہ ماشاءاللہ لگتار مجال سروے تو ذہن میں بازوقات نہیں رہ پاتا کہ کون سا جملہ کہاں پر کہا گیا ہے شاید میں نے پرسوں یہاں پر کہا تھا کہ دیکھئے دعا یا تو عبور ہو جاتی ہے یا پھر زخیرہ کرنی جاتی ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی ذہنوں میں رکھیے گا یا تو اللہ کے پاس زخیرہ ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد پوری ہوگی یا بھی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبھی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو دعا ایک قیفیت کا نام ہے یقین کے ساتھ مانگئے اور جب کبھی یقین میں کچھ کنی آنے لگے نا تو اللہ کہتا ہے سبحانا ربی العظیم والحمدی وعظمت والا ہے اور اس کے پاس بہت بہت بڑا میسیجن دو جمعوں کے دنیان میں اور اس کے پاس سجدے میں جا کر انسان کہتا ہے سبحانا ربی العظیم والحمدی پرورگارہ تو سب سے عالی ہے اور ان دو تسبیحات کے درمیان جو ذکر ہے نا وہی مقصد حیات ہے کیا ہے ذکر استغفراللہ ربی وعظمت والا ہے یہی وہ ذکر ہے جا آپ کو دنیا کی گمراہیوں سے بچائے گا آپ کو ان دو سجدوں کی کیفیت بتائے گا خدا سے اللہ لگانے کی دعا ماننے کا سلقہ بتائے گا کہتے ہیں کہ ایک نابی نہ تھا سرے راب بیٹا تھا روزانہ وہاں سے بادشاہ کی سوالی گزر کی تھی روزانہ بادشاہ سلامت کہتے تھے کہ کچھ نظر آنا بھی کہتا تھا نہیں کچھ نہیں چاہیے بس ایک دعا کروا دیجئے دعا کر دیجئے کہا کیا اللہ مجھے بینائی پی دے بادشاہ نے کہا اچھا بادشاہ نے دعا کر چلا گیا دوسرا دن گزر دیسا دن گزر گیا سال در گزر گیا بادشاہ روز گزرتا اور نابی نہ انسان کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایک دعا کر دیجئے اللہ بینائی دے دے بادشاہ نے سوال کیا تھی کیا تم اپنے لئے خود دعا نہیں کر دے کہا ہاں کرتا ہو کہا کسی اس کی دعا کرتے ہو کہا آنکھوں کیلئے دعا کرتا ہوں اللہ بینائی دے دے بادشاہ نے کہا اچھا یقین سے مانتا ہوں بادشاہ دکھا سنو میں کسی دوسرے مجھ سفر پر جا رہا ہوں جب میں لہت کراؤں گا تمہاری آنکھیں آر چکی ہو وہاں تمہاری گردن سر پر تن سے جڑا کر رہا ہوں گا بادشاہ وقتوں جوہرک اللہ میں جاری کرو یقینہ مجھ کرتلاک ہوگا کہا دیکھو میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں اور جب کچھ دنوں کے بعد لہت کراؤں گا تو تمہاری آنکھیں آ چکی ہو ورنہ تمہارا سر پر کارٹ دیا جائے گا بس بادشاہ چلا گیا وہ نابینا انسان جو تھا وہ گرگڑا کا دعا مانتے رہا پروردگارہ پروردگارہ اب کوئی امیت دے یہ پروردگارہ تو ہی ہے جو مجھے آمان دے سکتا ہے بارے لہا اب میری آنکھوں کو دے دے میرے پاس اب کوئی وسیلہ نہیں کوئی در نہیں کہتے ہیں کہ بہت خموص کے ساتھ گرگڑا گرگڑا کا دعایں مانتا رہا یہاں تک کہ دو جب وہ صبح دیلار ہوا تو اس کی آنکھوں چشنہ مینہ ہو چکی تھی بادشاہ کی سواری واپس آئی ایک مردبہ دے کا سرے رہا ہو جائے دین نہ ملا لوگوں سے پوچھا کہ وہ گرگر وہ نابینا انسان کہا ہے کہا اپنے گھر میں کہا کیوں یہاں راستے میں کیوں نہیں کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے اس کی انکھے آگئیں بادشاہ نے سنا ایک مردبہ آیا کہتا ہے مجھے اس کا گھر بتاؤ اور سوچی بادشاہ یہ وقت ہے بہت بڑا میسیجر واقع کے اندر بادشاہ سلامت اس نے نابینا انسان یہ گھدادر کے گھر پہ آئے دیکھا بادشاہ اور میری گھر پہ کھڑا ہوں گا تازیم کیلئے کہا بادشاہ سلامت آپ میری گھر پہ کہا ہاں میں نے سنا تمہاری آنکھیں آگئیں کہا بادشاہ سلامت میری آنکھیں آگئیں کہا کیا کیسے آئیں کہا میں روز گھڑا 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 کا دعا مانتا تھا اللہ نے آنکھیں دے دی بادشاہ نے کہا تم تو ایک سال سے موسیق ہوا دے والے آنکھیں آ جائیں آنکھیں آ جائیں اس وقت آنکھیں کیوں نہیں آئیں کہا دے پتا نہیں بادشاہ سلامت اللہ کی منتیار اللہ ہی رہا دی پھر بادشاہ سلامت کہتے ہیں ایشہ سن اور غور سکنے وہ پروردگار اپنی حکمت بھری کتاب نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تم پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا تم اس کی پکارنے والا چوارت دیتا ہو کل تک تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے بھی یہ دعا کر دے میرے بھی یہ دعا کر دے وہ فقط تیری زمان پر تھا تجھے اس جنہ کی تقرار کی ایک عادر پڑھ گئی تھی جب میں نے تجھ سے کہا نا کہ میں تیری گردن میں قلم کرنا دوں گا اب تجھے یقین ہو گیا کہ اگر آنکھیں نہ آئیں تو موت تو یقینی ہے اب تُو نے کیا کیا تُو نے براہ دانت اپنا رابطہ کیا خدا سے اور تُو نے خدا سے خضور کے ساتھ ایمان کی طاقت کے ساتھ خلوط کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ کہا کہ پرودگارہ اب تو تیرے سوا کوئی طبیب نہیں اب تو تیرے سوا کوئی حقیم نہیں اب اگر آنکھیں دے گا تو تُو ہی دے گا اب تُو نے جساں نا سے خدا سے مانگا تو خدا نے تیری دعا کو قبول کر دیا تو ایمان کے چانے والوں جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کرو نا تو اس یقین کے ساتھ اٹھایا کرو کہ جب تُو مجھ سے پکارو گے جب تُو مجھ سے مانگئے وہ تمہاری دعا کو ضرور پلیو سرم ہے سر رکھو جی محمد و حرمان کا یاری یاری اللہم سنے علی محمد و حرمان کا اچھے پر جاؤں گو کہ نام حرم کا دن دعا کا دن نہیں ہوتا ہے تو کوئی جوڑ کی معذرت چاہوئی تمام حرمان سے کسی حرمان نے اپنی صحتیابی کے لیے اس سے دعا کروانے کے لیے کہا تھا لیکن میں مطبول ہوں کہ نام حرم کو اپنے لیے دعا نہیں کی جائے یہ ذہن میں رکھیے گا جب رات میں ازا خانوں میں جائیں تو اپنے لیے کچھ مطمئن گئے گا اگر لب پر ہو تو فقط ذکر حسین ہائی کربرا اور اللہ علیہ اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا میں بہت معذرت چاہتی ہوں جو جسے مصر کا معذرت دعا کہا ہے انشاءاللہ میں کلکی شامل علیوان کی مجلس کی بات یقیناً ممبر سے دعا اسے حد بھی کروانگی اور جس جس نے مجھ سے جس جس دعا کیلئے کہا ہے وہ بھی کروانگی مومنہ کارجس پر شہزادہ پر شہزادہ بابو یا خوائج کی مجلس ہے آگئی میں اپنے اس مقام پر کی جہاں تک پر شہزادہ تھا میں بہت بچائن ہو رہی تھی کہ میں اپنی موضوع کو وہاں تک لے کر پہنچوں کربرا کا فاتح فاتحی کربرا چھ مہینے کا عباس جس طرح جنہوں کو دے رہی ہونا اسی طریقے سے حدیعے کو قبول کیجئے گا فاتحی کربرا چھ مہینے کا عباس اپنے وقت کا عاری چھوٹا سا اسور کہ جس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب کوئی فوجی ذہنوں میں رکھیے گا جب کبھی جنگ ہوتی ہے نا تو جو جنرل ہوتا ہے جو کمانڈر انشیت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو سب سے طاقت وار اس کا سپاہی ہوتا ہے نا اس کو بچا کر رکھتا ہے اور آخری جو شدید حملہ ہوتا ہے نا وہ اپنے اس آخری سپاہی کے ذریعے کر رہتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہم نے جب میں نے ماسٹرز کیا تھا تو میرے پاس آئی آئر کے سبجیکٹ میں ایک ہم نے پیپر دیا تھا اس پیپر میں ہمیں جنگ کے اصول بتائے گئے تھے کہ جنگ کے قریقہ کیا ہوتے ہیں جنگ میں کیسے سامانے ہیں اسبات کیا جاتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کسی نور پر جب میں حملہ کیا جاتا ہے تو جنگ کے لیے فوجیوں کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اس وقت میں نے یہ پڑھا تھا اور کب آج میں نے کام آ رہا ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ واقعاً ریلائزیشن بہت دیر کے بعد ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ہو جاتی ہے اس میں یہ رول بتایا گیا تھا کہ جب حملہ کیا جاتا ہے تو آخری حملہ جو سب سے طاقتور سپاہی ہوتا ہے جو سب سے مضبوط دستہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آخری حملہ کروایا جاتا ہے مضبوط کربلا نے کربلا کے لیلان میں ابھی میں مسائد کی جانب نہیں آئی ہے کربلا کے بن میں جو آخری حملہ کروایا تھا وہ ایک چھے مہینے کے بچے سے کروایا تھا اور وہ حملہ اتنا بھرپور تھا اتنا شدید تھا کہ فوج یزیدی سروں کو چھکا کر مونے پر مجبور ہو گئی تھی اس چھے مہینے کے بچے میں ایسا کاری حملہ کیا تھا کہ لوگوں کے دل سپاہیوں کے دل تڑپ گئے تھے ایک روایت کہتی ہے کہ فوج اشریانر ایک عبطہی مجھ گئی تھی اتنا بھرپور حملہ تھا بغیر تلوار کے شہزادہ علی ازغر کا بچہ بچہ نظر آتا ہے تیرے گھر کا غالب وقت جب پڑتا ہے تو ازغر بن جاتا ہے اور ہوتا ہے ذہنوں میں لکھئے گا بچہ بچہ ازغر آنے کا دنسی یہی ہے شہزادہ علی ازغر کا لقب ہے مشہور طریق باب الحوائج تیموں ہیں جن کو یہ القابل تیموں ہیں ایک شہزادہ علی ازغر آپ کی مضمونیت کی وجہ سے آپ کے سن کی وجہ سے آپ کو یہ لقب بلا کہ جب کوئی آپ کے جھوڑے پر حق مراد مانتا ہے نا تو آپ کے جھوڑے سے کبھی وہ خالی حال نہیں جاتا دوسرے باب الحوائج حضرت عبال فضل کیوں لقب پڑا یہ میں نے کل کی مجلس میں بتا دیا تھا اور تیسرے باب الحوائج امام موسیٰ قاضی ملائے صلی اللہ علیہ وسلم سلامتے جیر محمد 22 منت کا تقریبا میرا خطاب ہو چکا ہے میں بہت جنگ جنگی اپنے منزل کو تیہ کر رہی ہوں اور تیسرے امام موسیٰ قاضی ملائے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑا آپ کا لقب باب الحوائج کہ جتنا زندان کی سعوبتیں آپ نے اٹھائی ہیں بے شک ہر امام کو زندان کو پیر کیا گیا لیکن جتنا ساتھویں امام کو قید بن کی سعوبتیں اٹھانی پڑی اتنا کسی امام نے اور آپ کی سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے کہ جب کوئی امام شہید ہو گیا تھا تو اس کی حدگڑیوں اور بینڑیوں کو کھوڑ دیا جائے یہ وہ تنہا امام ہے واحد امام ہے کہ جب آپ کا جنازہ اور کس طرح آپ کا جنازہ لائے گیا چار مزدود اپنے قاندوں پر آپ کا تعلیم لے کر آئے تھے اور ظالم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے امام آج تم سے ملنے کے لئے آئیں گے لوگوں کو اعلان کروا دیا تھا نا جب امام کے چاہنے والے نے پوچھا تھا مولا ہم آپ سے کب ملاقات کریں گے تو امام نے فرمایا تھا کہ تم ہم سے ملاقات کرنے گے لیکن ظالم نے کیا کہہ کر اعلان کروایا کہ رافضیوں کا امام آ رہا ہے رافضیوں کے امام کا جنازہ آ رہا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ بغداد کے اپنے پر امام کا جنازہ رکھا گیا اور جب جنازے کو تابون کو کھولا گیا تو حدکری اور دیری میرے امام کے ہاتھوں سے جدہ نہیں کی گئی تھی جدہ نہیں کی گئی تھی الگ بات ہے ہار کا گوشت گل کے حدکریوں میں حدیاں پیرست ہو چکی تھی اس لیے آپ کا لقد بابر حوائج پڑا تو انہوں نے روایات یہ کہتی ہیں بہت معطور روایات یہ کہتی ہیں کہ شہزادہ بابر حوائج سے جب کوئی توصل کرتا ہے آپ سے توصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں دو طریقے بتا کر میں مجلس کو تمام کروں گی شہزادہ سے توصل کرنے کے دو طریقے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایک توصل کیا ہے کہ اگر آپ بے روزگار ہے روزگار کے لیے اگر آپ بے اولاد ہے اولاد کے لیے ایک چھوٹی سی منت ہے علماء کہتے ہیں چھوٹی سی منت ہے شہزادہ علی ازغر قسم چھے ماتا علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شہزادہ علی ازغر کے جھوڑے پر آکر کہوانے پر آکر ایک منت مان لے کہ اگر میرا بیٹا صاحبے روزدار ہو جائے اگر میرے بیٹا بیٹی کو ایلاد ہو جائے تو میں چھوٹے بچوں کو شہزادہ علی ازغر کے نام پر دون پلاؤں گی اور شہزادہ علی ازغر کی نظر کروا ہوں گی یہ اتنی مجرب منت ہے جس کو میں نے خود آزمایا ہوا ہے جب میرے بچے بیمار ہوتے تھے تو میری والدہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی شہزادہ علی ازغر کی منت مان لوں انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ یقین جانئے کہ جو میری بیٹی انشاءاللہ وہ اس سفر کی ساتھ تاریخ کو جس دن ابھی میں نے امام کا تذکرہ کیا امام الموسیٰ قاظب علیہ السلام کی بلادت کے دن میری بیٹی ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہے اور جب پیدا ہوئی تو بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھی اس کو تقریباً آٹھ دن آئی سی او میں لکھا بہت زیادہ سیریس اس کی کنڈیشن تھی لیکن کیونکہ شہزادی سکینہ کی ایام چل رہے تھے بس میں نے شہزادی سکینہ سے تبسل کیا اور امام خسین علیہ السلام سے تبسل کیا کہ آپ کو اس باب الحوائش کا واجتہ کہ وہ امام کو عباد رکھیے گا اور الحمدللہ کہ میں نے اپنے جب بھی کسی پریشانی میں اپنے بچوں کی بیماری میں یہ مانت مانی ہے الحمدللہ کہ میں شہزادہ باب الحوائش کے در سے کبھی خالی ہاتھ میں ہوں گئی الحمدللہ میری بیٹی سہتیاتوں کے میری گول میں آئی اور جب میں میری گول میں پہلی مطبع آئی ہے اس دن تیرہ سفر تبیلتا بس سکینہ کی شہادت کی مجلس میں رکھنے گر کی رزبی المانبارگاہ میں تھی اور میں بچی کو لے کر ہسپیٹل سے آئی ہوں اور تمام غسل وغیرہ کے کام نمتا کر اور فورم میں مانبارگاہ مجلس میں شرکت کرنے کے لئے اور پہلی مطبع تھا کہ میں نے اپنے گھر کی مجلس خود میں اوپر ہی تھی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ میں اس کنڈیشن میں چل رہی تھی یہ ایک منت ہے جس کا میں نے خود اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے دوسری منت کیا ہے اور ایران کے اندر ایک بہت دیندار گھرانہ تھا بہت خوشوں کے ساتھ مولا کی فرشیہ صاحب اچھاتی تھے سب کچھ کرتے تھے ان کا ایک آٹھ سال کا بچہ تھا جس کو بلڈ کینسر ہو گیا خون کے بلڈ کینسر پر اندر ہر ماہ کی دور کو شہزادہ کے سر کے صدقے سے آبار رکھنا اور ہر محلک بیماری سے کل محمیر میں محفوظ رکھنا کہتے کہ اس بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا ہر جنہاں علاج کروائے گئے سب چکاں گئے بہت مہنگے سے مہدہ علاج کروائے گئے کہ اس بچے کو شکاں گئے اور اس کی اندر اجیب سی بیماری آگئی تھی کہ وہ چھے لوگوں کا کھانا ایک وقت میں کھانے تھا چھے لوگوں کا کھانا آٹھ سال کا بچہ ہے آٹھ یا نو سال کا بچہ تھا اور چھے لوگوں کا کھانا وہ ایک وقت میں کھاتا تھا یہ اس کو بیماری ایک دوسری بیماری بھی لگ رہتی ایک مطلب وہ امام رضا علیہ السلام کے روڑے پر جاتے ہیں زیادت کے لیے وہاں پر گلگڑا کر ماں باپ دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہاں سے ایک عالم دین کا ایک مجتہب کا گزر ہوا انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کے والد سے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں اتنا گلیا کر رہے ہیں اور اتنا تو آپ کے پکار رہے تھے کہ میرے بچے کو شفا مل جائے ان مجتہب نے کہا کہتے ہیں کہ وہ شہدادہ علیہ السلام کی بلادت کے لیے تھے ایام کے بہت رشتہ وہاں ایران میں ہوئی ان مجتہب نے کہا کہ تم شہدادہ علیہ السلام کیوں نہیں کرتے کہا کہ ہاں میں ان کے تبسل سے بھی دعا مانگی ہے وہ کہتے ہیں میں تم ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے دعا کر کے اور شہدادہ علیہ السلام سے تبسل کرنا جب تم اس طریقے سے مانگے گے میں تمہیں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ تم ان کے دربائے سے خالی ہاتھ نہیں جاؤگے کہتے ہیں کہ تم ایک لاکھ ایک لاکھ بیالیس ہزار مطبہ کچھ نہ کرو فقط درود پڑھ کر درود اللہم سلے علی محمد وعالی محمد وعالی سرچ ایک لاکھ بیالیس ہزار مطبہ جو میں کسی پریشانی میں ہو کوئی کسی منز میں لاحق ہو کوئی بروزگار ہو کسی کے گھر میں شادی کی بند نہیں شو ہر مشکل کے حل کے لیے یہ عمل ہے ایک لاکھ بیالیس ہزار مطبہ درود پڑھ کر شہزاد علی ازغر کو حدیع کرو اور اس کے بعد اپنے گھر میں ایک مجلس منقف کرو کہ جس میں تمام فرزائل تمام مسائل شہزاد علی ازغر کے ہو اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ مرد مومن کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو لے کر گھر آیا میں نے اپنے گھر میں ایک مجلس کا انعقاد کیا اور مجلس کا انعقاد کر کے بہت رات کے وقت میں نے مجلس کو رکھا اور میں نے اس میں ایک لاکھ بیالیس ہزار مطبہ درود بھی پڑھا اور مجلس کی شہزاد علی ازغر کی سب کو پانی بھی بلایا سب بچوں کو دور بھی تخصیم کیا کہتے ہیں کہ دار زیادہ ہو گئے ہم سب اپنے بستر پر چلے گئے سو گئے میرا بچہ اسی طریقہ سے کھانا کھا کے سب کر کے اپنے بستر پر گیا کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا تو میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر کچھ عجیب سی بشاشیت ہشاش بشان چہرہ دیکھا میں بچے کی قریب گیا اور جیسا کہ حضب معمول ہوتا تھا بچہ اٹھے ہی کھانا مار گیا تھا اور بند ہاشا کھانا کھاتا تھا کہتے ہیں کہ کچھ دھنٹے آئے گزر گئے میں نے پھر سوال کیا بیٹا بھونک لگی کہتے ہیں کہ جب کافی مک گزر گیا تو مجھے عجیب سی بیچائنے شروع ہو گئے معجزہ کی کرامت بھی تو دیکھنی تھی نا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب سی بیچائنے شروع ہو گئے آدھا دن گزر گیا بچے ربن تھوڑا سا کچھ ہلکا کھانا کھایا اور باقی کھانا ہی نہیں مانگا کہتے ہیں کہ میں اپنی بیلی کے ساتھ بچے کو لے کر دکٹر کے پاس گیا کہ جہاں اس کا علاج ہو رہا تھا اس دکٹر نے کہا کہ اچھا ہم اس کے تمام ٹیسٹ دوبارہ سے کرواتے ہیں کہ خدا لوگ خاصتہ کوئی اور نہیں مانگا نہیں بن گئے کہتے ہیں کہ اس کے تمام ٹیسٹ دوبارہ سے کروائے گئے جب ٹیسٹ دکٹر کے ہاتھ میں آئے تو ایک مطلب ہے دکٹر نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا دو دنوں نے کہاں سے علاج کروایا کہتے ہیں ہم نے تو کہیں سی کوئی علاج نہیں کروایا کہتے ہیں نہیں آپ کو اس خالق کائنات کا واضح جس نے آپ کو خالق کیا آپ بتائیے کہ اس کے پورے خون میں کینسل صریحیت کر چکا تھا کہتے ہیں با خدا ہم نے اس کا کہیں سے علاج نہیں کروایا وہ دکٹر کہتا ہے کہ نہیں کروایا ہے ایک متوہ ماباک اتنے اثر کرسار کے بعد پوچھ رہے ہیں کیوں آپ پوچھ رہے ہیں اس کی ریپورٹ میں سے کیا آ گیا کہ دیکھ اس کی تو تمام ریپورٹس کلیر ہو گئی کہوین کینسل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس کا خون صاف ہو چکا اس کو کوئی بیماری نہیں تو میاں بیوی نے سنا ایک مدبہ دوڑتے ہو اپنے گھر میں آئے پیشانی کو خاک پہ رکھا ایک مدبہ خالق کائنات کی بارگاہ میں شکرانے کی نوافع لدہ کیے کہ بار الہا تُو نے شہزادہ علی اصحر کے صدقے سے شہزادہ بابر آوائز کے صدقے سے ہمارے بچے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی اور شاہر کیا خوب کہتا ہے کہ آلی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس در کا ہر ایک بچہ آلی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس در کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا مشکل کو شاہر معلوم ہوتا ہے چلواتے جی محمد آلی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس در کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا جہاں پیدا ہوا مشکل کو شاہر معلوم ہوتا ہے مشکلوں کو حل کرنے والا ہے بار بار کہتی ہوں آئیں تو خلوز کے ساتھ ایک در کا مانگیں تو ایک در شاہر یہ فرشی اضاء فرشی اضاء نہیں فرشی شفا ہے اس فرشی شفا پر آکر آپ یقین جانیے اگر آپ خلوز کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر آپ مولا کے ازدار جو بندر آتے ہیں ان کے قدموں کی خواب کو بھی اٹھا کر اپنی زبان پہ لگائیں گی یا آنکھوں پہ لگائیں گی یقین کے ساتھ یہ پروت دکھا رہا ہے یہ حسین کے ازداروں کی خواب ہے حسین کے زباروں کی خواب ہے میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس یقین سے کریں گے تو یقیناً اس خواب سے بھی آپ کو شیطان ہو جائے گی خلوص سے مانگی آپ نے یہ آواز کی حالت دیکھ ہی رہتے یہ آواز پر تک ہونے کے قابل نہیں تھی میں نے جہاں جہاں زیادتوں کی مجلس پڑھی ہے یہاں پڑھی ہو جہاں تڑھی ہر زیادت پر اونی ہوتے ہیں ہار ہوتے ہیں اپنی نسالیں جانتے ہیں جو خوانہ خواستہ کسی مخورت بہار کیلئی نہیں دیتی فقط اس لیے دیتی ہوں کہ جو چیزیں میں اپنے پر لاغو چکی ہو رہی ہونا خیل پر مناڈ آتی ہو میں روزانہ میں صحیح کرتی تھی مجھے اتنا ٹائم نہیں مل پاتا مجھ سے غراری نہیں ہوتے مجھے بہت عجیب سی کچھ کام لگتا ہے غراری کرنا وومیٹنگ ہونے لگتی ہے تو میں کیا کرتی تھی کہ ہر زیارت پر سے ایک پتھی گلاگ کی اٹھا پر ہر زیارت سے بس کرتی تھی یہ نیت کرتی تھی کہ پرمدگار ہے اس پتھی کے اندر اتنی شفا کر دینا کہ جن کے جھوڑے سے جن کے تعبون سے جن کے عالم سے اس پتھی کو میں مسکھڑ کے کھا رہی ہونا تو بس میرا گلاک ہو جائے میری آواز اس قابل ہو جائے کہ میں یہ عشرے کو مکمل طریقے سے حسن خوبی کے ساتھ انجان نہیں سکوں اور جو مولا کی خدمت ہے وہ میں اپنے مولا کی خدمت کرتی رہوں آپ یقین جانگے کہ میں مولا سے مانگتی رہی میں انہوں بہت گناہ گار ہوں بہت گناہ گار ہوں اور میرے مولا مجھے عطا کر پچھلے ہیں الحمدلہ اتنا آج آپ کے سامنے ہیں پڑ رہی ہوں مولا کے ساتھ کے مولا کی بھی ایک ہے مانگی خوروش سے مانگی یقین سے مانگی اللہ نے ان کو وصیلہ قرار دیا ہے ان وصیلوں کے ذریعے مانگی ہاں مانگی مضلوع جلگلات آج کی شب ہمارے لئے کسی قیامت سے کم نہیں ہونے چاہیے لو چوتھے امام اور پانچھے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جب کی فرشوزہ پر آئے کرو نا تو ایسی گریہ کیا کرو کہ جیسے وہ ہی امام اپنے کلیہ جوان کے لاشے پر ہوتی ہے اللہ ہوتوائے کیا فرما رہے ہیں میرے امام کون سی امام وہ امام کہ جو واقع تربلا کے بعد چالیس ساتھ در فقط تربلا کے غم میں روتے رہے چالیس ساتھ در میرا وہ امام کہ جس کے لیے میرے باروے امام پاری بھرپور حملہ کرنے کے لیے میران میں میران اقتان میں جانے والا ہے اولاد والی ماؤں پر مجمع رہتا ہے خودا تماری گودیوں کو عباد رکھیں صدقی من کلولا کی ماؤں کے دیکھو جس کی گود میں چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے چار مہینے کا پچھا ہے نا اگر بھکو تمہیں رونا نہ آئے نا تو بس آنکھوں کو بند کرنا علماء یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں رونا نہ آئے نا تو اپنے امصحب کو یاد کیا کرو یہ علماء کا جملہ ہے بہت بڑے بڑے مراجعین کا جملہ ہے کہ اگر تمہیں حسین کی مصیوتوں پر رونا نہ آئے نا تو اپنے ماران کی دکھوں کو اگر تمارے ماران جدا ہوگئے تو ان کے جدا ہونے کو یاد کر لو جب تمہاری آنکھیں اشکبار ہونے لگیں نا ہے یہ گھرانا کتنا قریب ہے یہ گھرانا کہ جو وہ گریہ نہیں کر دیں ان کو گریہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تو ایسے کر لو سروں کو چھکا لو رونے کی شگل تو برانو کم سے کم اور کتنی کریں گے اور دکھائیں گے گھرانا تم پر تو بران ایمان بہت بڑا پلسہ ہے آج کا کتنا سخت ایمان پر لاتے ہے کہ ایسے پلسہ دیا کروں کہ جیسے بھوڑی ماں اپنے کمیوں جوان بیٹے کی مہیت بڑی ہے اپنے چھوڑی بچوں کو پسند کیجئے گا خدا کی پسند دن ہو جاتا ہے ابھی میری ماشاء اللہ اس مہینے کی بچی گوڑ میں ہے جب نے شردہ میں ہری ازبر کے جھونے کی مجلس پڑھی ہے نا ایک لبے کیلئے میں نے ہاتھوں کو بند کیا اور گھمرا کر کھول دیا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ماں کی گوڑ میں جب اکی شیر خوار کا ناشا آتا ہے سوچو تو ماں کی دل کا حال کیا ہوتا ہے تصور تو کرو عزدران امام روایات کہتی ہے مقادم لکھتے ہیں کہ جب ملیون کربلا نے کربلا کے بندز دغاثہ مقادم لکھتے ہیں جب ملیون کربلا کیا تھا ہر ملیون کربلا کے بچے میں خود کو گھرانے سے دینا دیا تھا دور پیغامات ہیں شہزادہ علی ازبر کی زندہ دانیوں سے جو ہمیں لکھتے ہیں پہلا یہ کہ چھے مہینے کے سن میں آپ نے بتایا کہ ماں کی تربیت کیسے ثابت کی جاتی ہے اور دوسرا جہاں آپ نے درس دیا وہ اطاعت امام کا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے ادھر امام نے سغاصہ بلند کیا ادھر چھے مہینے کے بچے نے خود کو گھوارے سے گھرا لیا ملیون کربلا خیر میں تشریف لائے ان میں ربا کہتی ہیں آقا اصغر نے آپ کے سغاصے کی علاج پر خود کو چھوڑے سے گھرا لیا کہاں ہر بار علی اصغر کا نام محضر حسینی کے شامل ہے اصغر خود چلکے نہیں جا سکتے علی اصغر کو ہم خود پہلاؤن قطار ملے کر جائے اور آدھر والی ماں و اکمر تباہ ارے ماں نے چھوٹے سر سے پانی کو تیار کرنا شروع کر دیا پانی نہ تھا بہت سب جو نہ کہنے جائے خودات کے لئے سبان کو گنم کیا کریں اپنی اتنی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ روزانہ یہی شکہ ہوتا ہے مجھے اگر آپ سب واقعیتاً گریہ کریں نا تو یہ پورا زینبیہ کا حول آپ کی رونے کی آوازوں سے بوجھنے لگے کہ آپ واقعیتاً گریہ کریں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کیسے جاتا ہے یقین جانی آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا کیسے ہے ماں نے پانی نہ تھا اپنے چہرے کے موچے علی اصغر تو کیا اور اکنا تبا ماں نے آخری مطبا اصغر کے چہرے پر نظر ڈال کے رونہ شروع کیا ماں کے عشق ہوتے جاتے تھے علی اصغر کا چہرہ دھولتا جاتا تھا اصغر کا چہرہ دھولتا جاتا تھا ننہ سا شروع کا نکالا اصغر کا لباس تبدیل کر دیا باروں میں شانہ کیا چھوڑتا سا امامہ سر پر داندھا اور ایک منطبہ ماں کے پر تیار کر کے کار نے کچھ کہنا شروع کر دیا جاتے ہی شروع کی انہوں نے رباب میں کیا حصیت کی تھی حصیت کی علی اصغر صبح سے آپ کے بابا میدان قطاع میں جا رہے ہیں اے اصغر ابھی تک آپ کے بابا لاشے تو نہ رہے ہیں لیکن آپ کے بابا زخمی نہیں ہوئے اصغر دہان رہے آپ کے بابا زخمی نہ ہونے پائے اصغر میری دوسری مسئیت یہ ہے کہ حوز کوسر پہ پہنچ کر پانی پینے میں جلدی مت کیجئے گا آپ کے بابا پیاسے ہیں اے علی اصغر جب کوسر پہ پہنچئے گا اپنی دادی سے اپنے پیاسہ ہونے کا شروع مت کیجئے گا اصغر دہانی باہاں ارے بھوڑھا باہاں چھ مہینے کے بچے کو لے کر چلا ارے ماں کی ماں مطا نے جوش آیا آگے بڑھی حضرت ابا کا دامن اصغر کی چہرے پہ رہے ہیں چھوڑے ہمتا صدی اللہ جو ملیدان کربلا گئی ہیں ملیدان ہم سب کو کربلا ہوں اللہ کی زیادر نے سیم پروائے کربلا میں بہت گرمی ہوتی ہے بہت گرمی ہوتی ہے کربلا میں حضرت ابا کیا اگر مگئی کا دانہ زمین پر ڈالا جائے تو اتنی گرم زمین ہوتی ہے کہ وہ جلدہ خواہ جنہیں تعدیل ہو جائے آپ سمجھے آگیا گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے ماں کی مامتہ نے جوش کھایا ایک مطبع ماں کے بڑھی بچے کی چہرے پر اگر دامناز بھی ہوتا کربلا میں بہت گرمی ہے میرا بچہ جھوزنا جائے حضرت ابا امام چلے ایک مطبع فوجی اشفیہ سمجھی کہ ماذا اللہ حسین عمان کے لئے قرآن لے کر آ رہے ہیں امام نے اپنے عباد قداما ہٹایا ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کر کے کہا علی اصغر حجتِ خدا کے مرزت ہے اپنی حجتِ کو تمام کیجئے اے فوجِ جفاقار میرا بچہ تین دن کا پیاسا حضرت انہوں نے وایات کہتی ہے علی اصغر نے حجتِ کو تمام کیسے کیا اپنی چھوڑی سی زبان کو دہن سے باہر نکالا اور لگوں پر تھیلنا شروع کر دیا اور لگوں پر تھیلنا شروع کر دیا ایک مطبع حسین نے اس چھوڑے سے علی کو کربلا کی جوٹے میں سبیل پلدا دیا اولاد والے مام کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اے اصغر کو مچھلی کی طلب میں سے نشبی کیوں دی جاتی ہے علی اصغروں نوایات کہتی ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی طلبتے ہوئے اپنی زبان کو بار بار باہر نکال دیا ہے آئی جی مہینے کا بچہ جب کربلا کی جردی زنگی پر نظروں میں کربلا لے لٹایا بچے نے اپنی سوال کی زبان کو ترم ترم پر باہر نکالنا شروع کر دیا اور اے خرید امام آگے بہے بچے کو گھوٹ نہیں دیا روایت کہتی ہے پہنچے اسریاں نے اپتری مچ گئی چھوڑے سے آسکار نے اپنا کام کر دیا برکول عملہ کر دیا پسر فارد دو تھا کدنی فارد نے اپتری مچ گئی ایک مطبع حلمالہ سے کہا حلمالہ کیا دیکھتا ہے اہتا کلام الحسین حسین کی کلام کو خطا کر دے اصدار حسین نے ایک اصدر پہنچی کمال میں چاہاں اولاد والیمان بس تمہارے میں یہ جانتی چاہاں اگر اپنی رونا نہیں آیا سی پہنچی اسے کہتے ہیں عرب میں جن تینوں سے اونٹوں کو مہر کیا جاتا ہے اس تین کو سی پہنچی کہا جاتا ہے اور اگر دنیا کی مسائل ہونا تو علماء فرما دے ہیں کہ ایک لوہی کی موٹی چادر تر اگر وہ تین مارا جاتا تھا تو لوہی کی چادر میں سراغ ہو جاتا ایسا تین تھا ہرملا ہرملا نے تین دمان میں جوڑا اور تار کر وہ تین چلایا نشانہ خطاب ہو گیا اور یہ دوسرا تین چلایا نشانہ خطاب ہو گیا عمر سعید کہتا ہے ہرملا تو تو اتنا مایداز تین انداز ہے تیرا نشانہ کبھی نہیں شکا ہرملا آج یہ کیا ہو رہا ہے کہتا ہے امین جبھی میں بچے پر تین چلانا چاہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیمی ددر پر کوئی بی بی کڑی ہے اور طلب پر کیا رہی ہے ہرملا نیلا بچہ بہت چھوٹا اجرم غمل اللہ جزا اللہ شہزادیاں شہزادیاں کی گوزیوں کو آدھائیں رکھیں عمر سال نے ایک منطبہ غمل اللہ کی آنسوں پر ہال رکھا کہاں غمل اللہ تین چلا اب سن سکے تو سن لیلا اگر یہ جلت امج میں آ گیا گھروں تک روٹے ہو جائیں گا ایک منطبہ غمل اللہ میں تین چلایا اجرم تین کمان سے نکلا اجرم علی اسغر کے کانوں میں ماں کی صدا آئی اسغرم بلند ہو جائیے تین ہونچا ہے عزادہ رو اسغرمہ کے ہاتھ اسغرمہ کے ہاتھوں پر منخلق ہوئے تین آیا اسغرمہ کا گلہ چھگا امام کا بازو تو ہوتا ہوا زمین میں در آیا اسغرمہ علی اسغرمہ نے گردم کو پھلایا خیمے کی جانے اور در زبان خان کہا امام 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 مجھے معاف کر دیجئے گا امام تین بڑا تھا میرا گلہ چھوتا تھا امام میرا بابا زخمی ہو گیا بس ازادہ رو چند خطرے خون کے نکلے مذرمہ کربلا نے اپنے چہرے پر اس خون کو ملا خیمہ رباب کی جانے بار رہے ہیں میرے مولا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ رِزَن بِقَضَائِ وَتَسْمِمُنْ لِي عَمْرِ کہتے ہوئے مولا خیمے میں آئے کہا رباب میں کون کہا مولا آپ وقت کے امام ہے کہا رباب جو میں کہوں گی اس پر صبر کرنا کہا ہاں مولا صبر کروں گی مولا ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا علی چھدا ہوا گلہ ماں نے دیکھا آئے رباب آپ کے بچے کا گلہ تیرے سے تم سے چھے دیا گیا عصغر کی پیار تیر سے بجا دی گئی پس حضر دارو آخر جملے مسائف مولا نے ذلفقار کو لیا خیمے کے قبر میں آئے ایک مرتبہ ننی سی لہت کو کھودا علی ازغر کو اس میں دفنا دیا ماں سمجھ گئی کہ یقیناً اب میرا بچہ محفوظ ہو گیا اے زمینِ کربل ماں کی گھوک کی گرمی دینا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے ازہ دارانِ مظلومِ کربلا مگر ہائے کربلا جب شامِ غریبہ میں سروں کو کارک کے نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا ایک سر کم تھا فوجِ اشقیہ آئی نیزوں کو زمین میں گڑھویا گیا اولاد والی ماں ایک نیزے پر چھوٹا سا لاشا بلند ہو گیا چھوٹا کربلا اور ایک ا Aven度 یو رایا ایک کارک کے نیزے پر بلند کیا گیا اولاد والی ماں اون نیزا بہت بڑھا تھا نیزا بہت بڑھا تھا اورسل بہت چھوٹا تھا نیزا بہت بڑھا اورظل بہت چھوٹا تھا اور آرادوالی ماں ہوں کہ ہوں کہ تائیہ ربار کے پیدے کا سرکار کے موکے نیزہ پر چتھایا گیا اور یہ ہم کی جھوڑے کو آر لگائی گئی جب شامعہ غریمہ میں بھیدیاں چھلے لگی گیا تو زہر نے دیکھا کہ اجھوڑی ہوئی دیوی ربار اور یہ جلے ہوئے کھوڑوں کے اندر کچھ تلاش کر رہی ہیں آرے بردہ دیکھا تو کیا دیکھا ایک کوک جلی ماں اور یہ جلے ہوئے جھولے کی لگڑیوں کو اپنی عبا کے دامن میں ڈال رہی تھی عدداروں جب خاندلہ رہا ہو کر مدینہ آیا ہے نا تو سب پیویاں دیکھتی تھی کہ نباب کے پاس ایک گھٹڑی ہر وقت موجود رہتی تھی اور یہ نباب ہمیشہ دھومنے رہتی تھی نا اور جب گھٹڑی کو کھولا گیا اور یہ تمام مدینہ کی عوضوں نے کیا دیکھا ایک ننی ننی پا لیا ایک جلے ہوئے جھولے کی لگڑیا آج آداروں آج بھی ایک ماہ تصور میں چھولا چھولا دی ہے آج آلی اصبار ہماری کی گود بھی رہن کر گئے آج آلی اصبار ارے ماں بناتی آج آلی اصبار آج آلی جو رو رہا ہے